اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیرے سنگے آج ہم اس ویڈیو میں وارت کرنے والے شیعب بھائی کی اگزائٹ لوکیشن کے بارے میں شیعب بھائی کی حوالے سے جو بھی نئی نئی اپ ڈیٹس آئے ہیں تازہ اپ ڈیٹس ساری جانکاری اس ویڈیو کے اندر دینے والا ہوں لازمی سننے والا ہوں جو ایسا اس ویڈیو کے اندر آئے ہیں پورا کھلا سکانے والا ہوں شیعب بھائی کا سفر کہاں تک جاری ہوا ہے ابھی اس وقت تو فیلال کہاں پر ہے اس لئے لازمی اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیں آخر تک دیکھنے سے آپ کو پوری جانکاری ملنے والی ہے بلکل بھی سکپ کر کر مت دیکھیں سکپ کر دیکھنے سے کیا ہو جاتا بول تو اپ ڈیٹ نہیں سمجھ میں آتی ایک پانچ منٹ آپ کا ٹائم نکالیں تو انشاءاللہ تعالی ساری اپ ڈیٹ سمجھ میں آ جانے والی ہے اور جو ہے تو اس ویڈیو کے آخر تک ضرور رکھیں اس ویڈیو کے آخر میں شیعب بھائی کے لیے اپن د اور جو سو دوزار تھی اس کا پورا حج کا سفر اسی چینل پر دکھانے والی ہے اپن ایک لائک اور ایک پیارا سا کامنٹ بھی ضرور کر دیجئے شیعب بھائی کے اس وقت پاکستان کے اندر سفر تائی ہے بول کر ہی ہوا میں باتیں کر دے رہے ہیں اگر سے سچ میں ان لوگوں کو معلوم ہے شیعب بھائی سچ میں وہاں پر انٹر ہو چکے ہیں تو ابھی تک کوئی نہ کوئی ایک ویڈیو ایک فوٹو کلپ تو بھی کچھ نہ کچھ اپنے کچھ سامنے دیکھنے میں ملتا تھا ابھی اس و sharing بولے تو انڈیا کے اندر ہی موجود ہے جو اس وقت تو ان ماتھ نکر کرے تھے شیعب بھائی ایک فوٹو اس فوٹو کے اندر آفیا کیٹسکول کے اندر کا ہی ہے اس میں جنید بھائی ہے اور دونوں تینوں بھائی ہیں ان کی نام نہیں معلوم میرا میں ہیں اور اس وقت تو ان کے جو اس تو کاغذات کی ویریفیکیشن میں لگے ہوئے ہیں اسی کاغذات کی ویریفیکیشن کے بیزی رہنے پر شیاب بھائی ویڈیوز نہیں بنا پا رہے ہیں اب اسی کو لے کر بہت سارے بندے کیا کر رہے بولے تو شیاب بھائی اگر انڈیا میں رہے تو انڈیا کا بھی کوئی نہ کوئی ویڈیو آتا تھا بلکر وطارے شیاب بھائی انسٹاگرام کے ذریعے سے ان لوگ شیاب بھائی ڈالتے ہی رہے ہیں شیاب بھائی کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے شیاب بھائی اس وقت تو بہت ٹینکچن میں اس کی وجہ سے ہی شیاب بھائی ویڈیو نہیں بنا پا رہے ہیں بہت ہی جلد شیاب بھائی کے چانل پر اپنے کوئی ویڈیو دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے جو اسو سفر کو لے کر اس کے اندر پورے ساری اپ ڈیٹ بتانے والے اور آپ لوگوں کو میں ہر روز ایک ہی بات بات بتا رہوں کہ شیاب بھائی کے بارے میں جو جیسے ہم جتنا بھی ریسرچ کر رہے اس کے حساب سے تو ہمارے کو یہ ہی بتایا جا رہا ہے کہ شیاب بھائی انڈیا کے اندر موجود ہے بھلکر پر سم تک تو شیاب بھائی خاصا گاؤں میں بھی نہیں تھے باہر جا چکے تھے ابھی تو فیلال ابھی کل کا انشٹاگرام کا پوچھ دیکھے تو شیاب بھائی ابھی فیلال پھر خاصا گاؤں پہنچے بھلکر ہی دکھا جا رہا ہے اور جیسے اپنے کبھی نیسا اور بھائی کٹیا بھلکر ہے وہ بھائی بھی فون کر کر چچا ہے انہوں بڑی بڑی عمر کے ہیں انہوں بھی جو اسو مان ڈھابا والے آفیکٹ سکول کے بعد مان ڈھابا ہے ان سے کانٹک کرے تو بھی وہی اپ ڈیٹ دے رہے کہ شیاب بھائی انڈیا کے اندر ہی موجود ہے بھلکر اور وہ جو اسو سلمان رضا افیشیل بھلکر ہے ان کے بھی ایک دوست جا چکے ہیں کل وہ لوگ بھی جا کر وہاں پہ پوچھے تو شیاب بھائی اس وقت تو انڈیا کے اندر ہی موجود ہے مہر ابھی تو یہاں پہ سکول کے اندر نہیں ہے بھلکر بتا گیا اور تھوڑا کلارٹی سے پوچھے تو وہ لوگ اتنا بتائی کہ شیاب بھائی ابھی تک تو پاکستان نہیں گئے ہے بھلکری کنفرم کر دی ہے اور ہو سکے تو آپ لوگ سلمان رضا افیشیل بھلکر سرچ کر کر ان کے چینل پر جائیے بیس منٹ کا کچھ ویڈیو ہے آج کا اس ویڈیو کے اندر جو اسو دس منٹ کے ٹائم پہ بتایا گیا دیکھئی ہے اس میں کال ریکارڈنگ بھی ہے آپ لوگاں سن سکتے ہو شیاب بھائی اس وقت تو ایکزیکٹ لوکیشن شیاب بھائی کا فیلحال ابھی تو یہاں پر ہی ہے انڈیا کے اندر بہت ہی جلد سفر شروع ہو سکتا ہے بھول کر ہوں ہم کوئی انفو کے اندر بتایا جا رہا ہے شیاب بھائی کے آوٹ تھوڑے کاغذات رہے گئے جیسا کہ میں پچھلے ویڈیوز میں بتایا تھا نا شیاب بھائی کو خود جا کر اپنے کاغذات کی ویریفیکیشن کرانا پڑھیں گا جس بندے کو چاہیے وہی بندہ گئے تو ہی کام بنتا بول کر یہ بات کو مائی بھی بولا اور جو ایک پاکستانی یوٹیوبر ہے روشن بھائی بول کے وہ بھی بولے ایسا جس بندے کو کاغذات کی ضرورت رہیتی وہی بندہ گئے تو کام بننے والا ہے وہیسے ہی ابھی شیاب بھائی ابھی لگ بھگ پندرہ دن سے ان کے کاغذات کی ویریفیکیشن میں لگے ہوئے ہے جب سے ان کے بڑے بھائی مناب بھائی شیاب بھائی کے پاس آفیا کٹ سکول پہنچے ہیں جب سے شیاب بھائی ویڈیوز بنانا بند کر کر ان کے کاغذات کی ویریفیکیشن میں بیزی ہو ہو چکے ہیں ابھی ان کے بیزی ہونے کے فائدہ کو یہ سارے یوٹیوبر ان کا فائدہ اٹھا رہے ہیں شیاب بھائی پاکستان میں سفر کر رہے ہیں شیاب بھائی کو خفیہ طریقے سے لے جائے جا رہا بھولتا ہے اگر سچ میں شیاب بھائی پاکستان میں انٹر ہو گئے تو وہ سب کو خوشی کی بات ہی ہے اگر ہمارے بھی بتایا جاتا تھا نا کہ سارے یوٹیوبر کتنے ہیں تقریباً ایک بیس تیس یوٹیوبر سے شیاب بھائی کا اپ ڈیٹ بتانے ہو رہے ہیں یہ بیس تیس آٹھ یوٹیوبر کو نہیں بتا گئے صرف اور صرف ایک ہی یوٹیوبر کو کیسا معلوم ہوتا آپ لوگ ہم بھی ذرا سنچ یہ لاجیکل لی اور ایک دو تین بندوں کو تو بھی انفو معلوم ہونا تھا نا نہیں ہم اگر ہم سب کو ایک ہی بات بتایا رہا کہ شیاب بھائی انڈیا ابھی آگے چل کر تو شیاب بھائی کا سفر بہت ہی جلد شروع ہونے والا ہے بول کر بتا جا رہا ہے اس کے اندر آپ کی کیا رہا ہے آپ اپر کامنٹ کر کے بتا دیجئے انڈیا میں ہے یا پاکستان میں آپ کو کیا لگتا ہم جتنا بھی ریسرچ کر رہے ہیں اس کے حساب سے تو ہم یہی اپ ڈیٹ دیا جا رہا ہے شیاب بھائی انڈیا کے اندر یہ ہے آپ لوگوں کو ہمارے اوپر یقین نہیں رہا تو شاہی میں ہم صاحب نے بھی بتا چکے ہیں آپ نے کون پانچ ہفتے پہلے شیاب بھائی جب بھی اپنا سفر اگلا جاری کریں گے آپ لوگوں کو سب کو بتا کر جاری ہونے والے ہیں بلکر بتا دیئے تھے شاہی امام صاحب کے بات پر تو یقین کرنا ہے نا ہم سب کو کیونکہ وہ سب ہی کو معلوم ہے ابھی اس وقت تو شیاب بھائی کے لیے جن کے سفر کو لے کر کتنی پبلک ساری دیکھ رہی بلکر لاکھوں کروڑوں میں ہیں شیاب بھائی کو چہنے والے اس کی وجہ سے شیاب بھائی کی ذمہ داری رہی تھی کہ شیاب بھائی اگر سچ میں خفیہ طریقے سے روانہ جاری کر دیئے تو بھی ابھی تک اپنے کو شاہی امام یا ناگو تو جنہ صاحب دونوں بندے میں سے کوئی نہ کوئی تو بھی بتا دیتے ہیں ہاں سچ میں نہیں ہے شیاب بھائی پاکستان انٹر ہو جکے ہے بلکر اگزاکٹ شیاب بھائی کا لوکیشن نہیں بتا دیتے خفیہ رکھنا چاہ رہے تو وہ لوگ تو آپ ان سمجھ سکتے ہیں اب میں جتنا بھی ریسرچ کر رہا ہوں اس کے حساب سے جتنا بھی متقریبا میرا کا اپ ڈیٹ یہی دے رہے گی بار بار بھولو گا شیاب بھائی انڈیا کے اندر ہی موجود ہے ابھی سفر جاری نہیں واحد سفر جاری ہوتے وقت تو سب کو بتا کری جا جاری کرنے والے ہیں ابھی دیکھیں شیاب بھائی کے وقت تو بہت کم ہے کیونکہ شیاب بھائی کو آگے کا سفر سڑھے پانچ ہزار کلومیٹر سے زیادہ تائی کرنے کہا ہے اس کے اندر شیاب بھائی ہر دن پچاس کلومیٹر کا سفر اگر شیاب بھائی ابھی بھی انڈیا کے اندر موجود رہے تو جو ہماری انفو کے حساب سے پتا رہے ہیں انڈیا کے اندر یہ بھول کر آپ کو ہی بہت لیٹ ہو چکا ہے اگر شیاب بھائی اپنا دوہزار تیوز میں حج مکمل کرنا چاہ رہے تو اسی وقت کیا کرنا بولے تو جو اس وقت پاکستان کو سکپ کر دے گی ایران سے گئی تو شیاب بھائی اپنے دوہزار تیوز کے حج کے وقت تک پہنچنے کے پوری کوشش کر سکتے اگر نہیں بولے تو شیاب بھائی ابھی انڈیا سے پھر پاکستان ہوتے جانا بولے تو آلرہی سفر شروع ہو گیا تو اچھی بات ہے سفر شروع نہیں ہوکے انڈیا کے اندر ہی موجود ہے پھر آگے چل کر ابھی شیاب بھائی پاکستان سے ہی جانے والے ہیں پہیدر ہی بولے تو دوہزار تیوز کا حج ہونے میں بہت مشکل ہو جاتی کیونکہ ابھی آگے چل کر اپنے کوئی رمضان میں آنے والا ہے رمضان میں روزے کی حالت میں سفر تھے کرنا نہیں ہوتا ناممکن ہے وہ کیونکہ آگے چل کر جو اسے ایران کے اندر بھی سردی کافی ہے وہاں پر مائنس ڈگریز میں چل رہا ہے وہاں پر وہاں پر بھرف کی بارش برف کی طوفان آنے کے بہت سارے چانچے سے راستے کلوز ہو جاتی اس کی وجہ سے شیاب بھائی اگر پاکستان کو سکپ کر دیں گے تو اگر سے شیاب بھائی کا سفر سچ میں جاری نہیں ہوا تو شیاب بھائی پاکستان کو سکپ کر دیں گے فلائٹ سے ایران تک چلے جانا تو دوہزار تھی اس کا حج مقامل کر سکتے ہیں نہیں شیاب بھائی اگر آلڑی سفر شروع کر چکے ہیں تو اچھی باتی ہے اگر سفر شروع نہیں ہوا تو پاکستان کو سکپ کر دیا تو بہتر رہی تھا اگر سکپ نہیں کر کے ابھی بھی شیاب بھائی پاکستان سے ہی جانا چاہ رہے تو عمرہ کے ٹائم تک پہنچتے ہیں وہ تو دوہزار چوبیس کا حج کرنا پڑھیں گا شیاب بھائی کو آگے چل گا اس لئے ہم ہر وقت تو شیاب بھائی کے لئے دعا کرنا چاہیے ہماری دعا خائل ہی نہیں جانے والی ہے شیاب بھائی بھی آگے چل کر ہم سب کے لئے دعا کرنے والے ہیں تو دوستوں میں آپ لوگوں کو بتا دوں کیا آپ لوگ جو بھی شیاب بھائی کے حوالے سے اپ ڈیٹ آئیں گے جنین اپ ڈیٹ دینے کی پوری کوشش کرتے کیونکہ ہمارے کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ شیاب بھائی کے بارے میں جھوٹ نیوز پیڑا نہیں ہے ایسا جھوٹ نیوز وائرل نہیں ہونا بھول کر ہی ہم یہ چینل کھولے جو بھی حقیقت ہے وہی آپ لوگوں سے شیئر کیا جاتا ہے اگر سچ میں شیاب بھائی پاکستان میں سفر شروع کر چکے ہیں تو سبھی لوگ ہم سبھی لوگ شکرانے نماز بھی آزا کرنے والے ہیں جو اللہ کا لاک لاک شکر عطا کرنا ہے ہم سبھی کو کیونکہ شیاب بھائی کا سفر کے لئے ہم دعا کر رہے ہیں شیاب بھائی دوزارتیوز میں اپنا حج مخمل کرنا بھول کر ہی ہم سب کی ایک ہی مقصد ہے ہم سبھی لوگ یہی دعا کر رہے کہ نماز بھڑھ کر شیاب بھائی کا سفر جل سے جل شروع ہو جانا دوزارتیوز کا حج مخمل کرنا بھول کر چلیے دوستوں ابھی آگے چل کر کیا آپ ڈیٹ آتی ہے کہ مگر اس وقت تو تو شیاب بھائی انڈیا کے اندر ہی موجود ہے ہماری انفو کے حصے یہی دکھا جارہا اور تھوڑے چانلوں میں دکھا رہے ہیں کہ شیاب بھائی پاکستان انٹر ہو چکی ہے بھول کر وہی چانل کے نیچے آپ اگر ان کی ویڈیوز دیکھتے ہو تو ایک بار جا کے کامنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ ایک پروف دے دیجئے ہم بھی مان لیتے ہیں بھول کر اور وہ لوگ پروف نہیں دکھا سکتے ہیں وہ لوگ ایک ہی بات بول سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بیس تاریخ کے بعد شیاب بھائی سکتے ہیں بھول کر شیاب بھائی کیا بتاتے ہیں آگے چل کر وہ سب کو معلوم ہے ابھی بہت ہی جلد شیاب بھائی کے چانل پر دیکھنے کو ملتا ہے ایک ویڈیو اپنے کو اس کے اندر شیاب بھائی آکے لائیو دکھانے والے ہیں کہ جو بھی ان کے ساتھ پراسس ہے جو بھی ان کو لیٹ ہوئی جو بھی کانزاد کی ویرفیکشن ہے سارے باتیں بتانے والے اگلا سفر کب شروع ہونے والا ہے وہ بھی بتانے والے پس تھوڑا سبر کر کے ہم دعا کرنا چاہیے اور اگر شیاب بھائی پاکستان وینٹر ہو چکے ہیں تو بھی اپنے کو خوشی کی بات ہے تو چلیے دوستوں ابھی شیاب بھائی کے لئے دعا کرتے ہیں یا اللہ شیاب بھائی کے سفر میں آسانی آتا فرمائے یا اللہ شیاب بھائی کو جو بھی رکا بٹائے رہے اس کو دور آتا فرمائے یا اللہ شیاب بھائی شہد میں تندرسی آتا فرمائے یا اللہ اس ویڈیو کو جتنے بھی مسلمان بھائی بھائی نے دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اور ہم کو بھی عمرہ اور حج نصیب عطا فرما آمین سمہ آمین کامنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجئے کسی نہ کسی کی آمین کہنے سے دعا خبول ہو سکتی ہے شیف بھائی کے لیے ہر وقت زیادہ سے زیادہ دعا کریے اور جو کوئی نئی اپڈیٹ ملے گی تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گا